پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید مور بھر میں چار اگز کو یوم شہدہ پولیس منائے گیا آئی جی سن کا کہنا ہے کہ شہدہ کے اہل خانہ کے لیے محکمہ پولیس ان کا وارث اور کفیل ہے سن پولیس کے افسران اور جوانوں کے قربانیاں بھی ناقابل فراموش ہیں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں ملک بھر میں چار اگز کو یوم شہدہ پولیس منائے جا رہا ہے یہ دن بہادری کی داستان رقم کرنے والے شہید کمانڈنٹ ایف سی سفوت غیور کی شہادت سے منصوب کیا گیا ہے ایف سی کمانڈنٹ سمیت فرنٹیر کانسٹیبلیٹی کے تین سو سے زائد افسران اور اہلکاروں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے آئی جی سن غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ سن پولیس کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں بھی ناقابل فراموش ہیں شہدہ کے اہل خانہ کے لیے محکمہ پولیس ان کا وارث اور کفیل ہے ایڈیشنر آئی جی کراچی جاوید عالم اوڑھوں نے کہا کہ پولیس کی قربانی سے ہی ملک میں آمن کا قیام ممکن ہوتا ہے کراچی میں پولیس شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں کراچی میغوا قتل دہشتگردی میں بھی کم وسائل کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے جاوید عالم اوڑھوں نے کہا کہ آج کا دن ایڈیشنر آئی جی کے پی سفوت غیور کے نام سے منصوب ہے جن کی بہادری پر کتاب دیکھی جائے گی جو چار اگس کو شہید ہوئے تھے اس دیے اس دن کو چنا گیا انہوں نے کہا کہ کراچی میں نو سو پچاس سے زائے پولیس افسران اور اہلکار شہید ہوئے آپ یہ پولیس ہے آپ نہیں ساتھ دینا ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں جن کو روکنا ہے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما افتخار دورانی گرفتار عدالت نے امن و امان خراب کرنے کا موقع مسترد کر دیا شہریار آفریدی سمیت چار پی ٹی آئی رہنماوں کی نظر بندی غیق قانونی قرار رہائی کا حکم لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے تحریک انصاف کے رہنما شہریار خان آفریدی ان کے بھائی فروخ آفریدی خاتون رہنما نادیہ حسین اور شاہ جہاں کی نظر بندی غیق قانونی قرار دے کر چاروں کی رہائی کا حکم دے دیا عدالت نے شہریار خان آفریدی کے خلاف تھانہ بہاولپور میں گندم چوری کیس میں بھی حفاظتی زمانت منظور کر کے پوری رہائی کا حکم دے دیا عدالت نے ڈپٹی کمیشنر اور سی پی او کے نظر بندی سے متعلق امن و امان خراب کرنے کا موقع بھی مسترد کر دیا ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے جج جسٹریس انوار الحق پنو نے درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے چاروں رہنماوں کی پندرہ روز نظر بندی کے ڈپٹی کمیشنر کے حکمات کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ڈاکٹر افتخار دررانی کو گرفتار کر دیا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی رہنما افتخار دررانی کو ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا گیا ہے دوسری جانے پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ پارٹی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر افتخار دررانی کو اغوا کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں مزید تفصیلات جمع کی جا رہی ہے پنجاب میں سات اگز تک بارشیں ہوں گی دریاوں میں سلابی صورتحال برقرار دریا جہلنم میں منگلہ کے مقام پر اونچے درجے کے سلاب کا خطرہ ڈی جی پی ڈی آئی میں کی مطالق انتظامیہ کو الارٹ رہنی کی ہدایت موسم کا مزید حال اس سپورٹ میں پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ سات اگز تک جاری رہے گا جبکہ دریاوں میں سلابی صورتحال بھی برقرار ہے خدرتی آفاظ سے نمٹنے کے لیے صوبائی ادارے کے مطابق پنجاب کے مختلف ازلا میں سات اگز تک مونسون بارشیں ہوں گی اس دوران تمام بڑے دریاوں کے بالائے علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے جبکہ صوبے کے دریاوں میں سلاب کی صورتحال تحال برقرار ہے عوام سے کہا گیا ہے کہ دریاوں کے اطراف غیر ضروری سفر سے گریز کریں اس حوالے سے مقام انتظامیہ کو دریاوں کے اطراف دفعہ 144 کا نفاظ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ممکنہ سہلاوی خطرے کے پیش نظر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں دریا جہلم میں منگلہ کے مقام پر اونچے درجے کے سہلاب کا خطرہ ہے اور ڈی جی پی ڈی ای میں نے مطالقہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہیں دریا راوی میں صدھنائی کے مقام پر نشتے درجے کا سہلاب ہے دریا ستلج میں سلیمان کی اور اسلام ہیڈ کے مقام پر نشتے درجے کا سہلاب ہے دریا ستلج میں سلیمان کی اور اسلام کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے سلیمان کی کے مقام پر پانی کی آمد 76,035 اور اخراج 65,877 ہے ترجمان کے مطابق ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی آمد 66,643 اور اخراج 65,743 ہے دریا جہلم میں منگلہ کے مقام پر اونچے درجے کے سہلاب کا خطرہ ہے ڈی جی پی ڈی اے میں عمران قریشی نے متعلقہ انتظامیہ کو الارٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں جبکہ اس سلسلے میں شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سیلاف اور برسات کے موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں کچھی دیواروں اور چھتوں سے دور رہیں بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے پاسنا اختیار کریں کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں مالی سال دوہزار تیس نو ماہ میں چینی کی قیمتوں میں انسٹھ فیصد اضافہ ہوا ٹاپ لائن ریسرچ کمپنی کے مطابق چینی کی قیمتوں میں اس قدر اضافے کی وجہ سے چینی بنانے والی کمپنیوں نے گزشتہ مالی سال کے ابتدائی نو ماہ کے دوران دو سو پیتس ارب روپے مالیت کی چینی فروح کی جس میں چودہ ارب روپے خالص منافع صحیح کیا گیا وزید تفصیلات اس سپورٹ میں ریسرچ ادارے کا کہنا ہے کہ روح مالی سال کے اختتام تک یعنی جولائی میں اپراتے ذر 38 فیصد تھی جو گزشتہ ساٹھ برسوں کے دوران سب سے زیادہ شرح رہی موجودہ حکومت نے اس سال جنوری کے آغاز میں چینی کی برامت کی اجازت دی اور جون کے اختتام تک مجموعی طور پر دھائی لاکھ ٹن چینی برامت کی گئی تاکہ ملک میں ڈالر کی قلت کو دور کرتے ہوئے توازن آدائیگی کو درست کیا جا سکے ادارہ برائے شماریات کے مطابق مالی سال 2023 کے دوران تاجروں نے 6105 ٹن چینی درامت کی جس پر 56 لاکھ ڈالر زر مبادلہ خرج ہوا تاپ لائن ریسرچ سے وابستہ سنی کمار کا کہنا تھا کہ کافی عرصے کے دوران چینی کی سنت نے بہترین منافعوں کو ظاہر کیا ہے چینی کی مجموعی فروغ کا اگر جائزہ لیا جائے تو گزشتہ مالی سال کے ابتدائی نو ماہ کے دوران تیرہ فیصد اضافے کے ساتھ دو لاکھ سولہ ہزار ٹن چینی برامت کی گئی سنی کمار کا مزید کہنا تھا کہ چینی برامت کی اجازت دینے سے مقامی قیمتوں پر اثر پڑا اور چینی کی قیمت جو اکتوبر میں 88 روپے فی کلو تھی وہ بڑھتے ہوئے جون کے اختتام تک 123 روپے فی کلو تک پہنچ گئی اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت چینی کی فی کلو قیمت 140 روپے ہے پاکستان دس ویگ میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ